ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی ہوں کوکفارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کینیڈا کی لیبورٹری نے سارفین کی معلومات لیگ ہونے کے بعد مجرمان کو ادائیگی کی کمپنی کے مطابق سارفین کے ذاتی معلومات کو خطرہ تھا ٹورنٹو سٹی کانسل نے سٹی بلڈنگ لیوی میں مجبزہ اضافہ کی منظوری دے دی ٹیکس کی رقم کا استعمال ٹرانزٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر میں کیا جائے گا جنوری میں مال استقام کے پرگرام کا اعلان کر سکتے ہیں کینیڈین وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ عوام کی بہترے کے لیے اقدامہ کر رہے ہیں بہنگی گاڑیاں چھوڑی کرنے والے کیووک سے تعلق رکھنے والے بیس افراد گرفتار سو کے قریب گاڑیاں برامت پولیس کے مطابق مسکورہ گاڑیاں افریقہ اور مرشی کے وسطہ منتقل کی جوانی تھی عمران خان کولا لمپول کانفرنس میں شرکت کرتے تو اچھا ہوتا ترک صدر کا کہنا ہے کہ فروری میں پاکستان کا دورہ کریں گے مواخذے کی کوشش امریکہ کی جمہوریت کو تحس نحس کر دے گی ٹرامپ نے نینسی پلوسی کو خط لکھ دیا اکوان طالبان سے دوبارہ مذاکرات کی بحالی میں اہم پیش رفت امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اکوانستان پہنچ گئے سعودی عرب میں منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کو بہتر برس قید کی سزا برامت ہونے والی رقم زفت کر لی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی موسیقی ہی براہی اکیگری تحویبا جانی خبروں کی ڈیو ملوظم يک پر نگذران کرنندہ بس طوراک میں ڈیو بارشد باری جانی چیز رژ ٹری باری اگری تحسیل امنی براری چیز رکھو جی llevو پس چیز بیش بیشد بستاندگی پر نگذر موظمان شخص رفت ٹر cada جیو لنیت mús�나 سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے دپریشن، فیملی، کوٹ پرابلمز اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کٹے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کی لیبورٹری ٹیسٹنگ کمپنی لائف لیبز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لاکھوں ساریفین کی معلومات دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مجرمات کو ادائی گی کی مزید جانتے ہیں اس ریبورٹ میں کینیڈا کی لیبورٹری ٹیسٹنگ کمپنی لائف لیبز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لاکھوں ساریفین کی معلومات دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مجرمات کو ادائی گی کی ساریفین کو لکھے جانے والے خط میں لائف لیبز کے صدر چارلز پراؤن نے لکھا ہے کہ یہ معلومات پندرہ ملین کے قریب کسٹومرز کی تھیں جن میں سے اکثر کا تعلق بریٹش کولمبیا اور آنٹیریو سے تھا جن کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے سیبر حملوں کے ماہرین سے مشاورت کے بعد مجرموں سے مذاکرات کیے جس کے بعد تاوان کی ادائیگی عمل میں لائی گئی تاہم خط میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سیبر حملہ کہاں سے ہوا تھا اور اس کا ذمہ دار کون تھا ان کے خط کے مطابق ساریفین کے نام پتے تاریخ پیدائش آئی ڈی پاسورڈ ہالت کارڈ نمبرز اور لیپ ٹیسٹ ریزلٹ جیسی معلومات پر اثر پڑ سکتا ہے تاہم کمپنی کے سیبر سیکیورٹی کے ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوئی ٹورنٹو سٹی کانسل نے سٹی بیلڈنگ لیوی میں مجویزہ اضافہ کی منظوری دے دی ہے جس کا استعمال ٹرانزٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر میں کیا جائے گا تجویز کے حق میں ٹورنٹو سٹی کانسل نے سٹی بیلڈنگ لیوی میں مجویزہ اضافہ کی منظوری دے دی ہے جس کا استعمال ٹرانزٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر میں کیا جائے گا ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری کی جانب سے سٹی بیلڈنگ فنڈ میں آئندہ چھ سالوں کے لیے ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کی تجویز دی گئی تھی جس کا آغاز دوہزار بیس اور ٹوری میں ایک فیصد اضافہ سے کیا جائے گا تجویز کے حق میں اکیس جبکہ مخالفت میں تین ووٹ پڑے اس لاغ سے قبل جان ٹوری کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑا شہر ہے پوری دنیا اس پر نظریں رکھتی ہے یہ ایک کامیاب شہر ہے اس کی معیشت نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ صوبے اور ملک کی کامیابی کے لیے اہم ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے جس کے لیے ہمیں صحیح فیصلے کرنا ہوں گے اضافی آیت کردہ رقم سے شہر کے نئے دس سالہ تیس اشاریہ چار بلین ڈالر کے ایکشن پلان کو فنڈ دینے میں مدد ملے گی جس سے چالیس ہزار سستے ہاؤسنگ یونٹوں کی تعمیر میں مدد ملے گی اور ٹی ٹی سی کی حالت کو بھی بہتر کیا جائے گا کچھ بات کر لیتے ہیں کینڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جانوری میں مالی استقام کے پرگرام کا اعلان کر سکتے ہیں کینڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جانوری میں مالی استقام کے پرگرام کا اعلان کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ قومی صحت پرگرام سے قبل صوبے صحت کے شعبے میں اہم تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں بل مورنیو نے اپنے صوبائی اور علاقائی اہم منصب اسے ملاقات کے جس میں اہم امور پر گفتگو کی گئی وزیر خزانہ نے بتایا کہ سسکیچوان صوبے کی جانب سے ایک تجویز پیش کی گئی ہے جس سے ہم مالی استقام میں صلاحات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں مالی استقام پروگرام ایک نسبتاً چھوٹا وفاقی پروگرام ہے جو کہ ایک کام آمدنی والے صوبوں کو مالی مدد پر آہم کرتا ہے اس حوالے سے کیو بیک کے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وہ اس صحت پروگرام پر عمل درامہ سے پہلے وفاقی جانب سے اہم اقدامات کی توقع کرتے ہیں بل مورنیوں کا کہنا تھا کہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے کینیڈین بار بار مطالبہ کر رہے تھے یہ سچ ہے کہ کئی افراد ایسے بھی ہیں جو مہنگی دوائیاں خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے پولیس نے تحقیقات کے دوران کیو بیک سے تعلق رکھنے والے بیس افراد کو گرفتار کیا ہے مہنگی گاڑیوں کی چوریوں کے خلاف تحقیقات کے دوران سو کے قریب گاڑیاں برامت کی گئی ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں پولیس نے تحقیقات کے دوران کیو بیک سے تعلق رکھنے والے بیس افراد کو گرفتار کیا ہے مہنگی گاڑیوں کی چوریوں کے خلاف تحقیقات کے دوران سو کے قریب گاڑیاں برامت کی گئی ہیں آنٹیریو پروینشل پولیس کی جانب سے ہاؤکس بیری کنگسٹن مرشکی آنٹیریو اور ٹورنٹو سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن کیا گیا جس میں کیو بیک سے تعلق رکھنے والے بیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر جدید طریقوں سے گھروں اور ڈیلر شپ سے چار سو ستانوے کے قریب گاڑیاں چوری کرنے کا الزام ہے مسکورہ گاڑیوں کو افریقہ اور مشہ کی وسطہ منتقل کرنے کے لیے مانٹریال پہنچایا گیا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ستانوے گاڑیوں کو رواسال برامت کیا گیا ہے واضح رہے کہ پولیس کی جانب سے پروجیکشل شلڈن کا آغاز شون کے مہینے میں گاڑیوں کی چوری میں اضافے کے بعد کیا گیا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر ترتیب شدہ پروگرام کے تحت وزیر آزم پاکستان کول علمپور کانفرنس میں شرکت کرتے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر ترتیب شدہ پروگرام کے تحت وزیر آزم پاکستان کول علمپور کانفرنس میں شرکت کرتے تاہم عمران خان اہم وجہ کے سبب کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکیں گے جنیما میں پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے اور وہ فروری میں پاکستان کا دورہ بھی کریں گے ترک صدر نے کہا کہ بہت اچھا ہوتا اگر ترطیب شدہ پرگرام کے تحت عمران خان کولا لمپور کانفرنس میں شرکت کرتے رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسٹیٹیجک امور پر بات کرنے کے لیے میں فروری میں پاکستان کا دورہ کروں گا ان کا کہنا تھا کہ بہامی تجارت کا حجم اور اسٹیٹیجک شراکتداری کے لحاظ سے پاکستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور مستقبل میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کو لکھے گئے پانچ صفات پر مشتمل خط میں اپنے مواخذے کی کوششوں پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مواخذے کی کوشش امریکہ کی جمہورت کو تحس نحس کر دے گی امریکی صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کو لکھے گئے پانچ صفات پر مشتمل خط میں اپنے مواخذے کی کوششوں پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے صدر ٹرمپ نے اسپیکر سے کہا کہ تاریخ آپ کے خلاف سخت فیصلہ دے گی آپ امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کر رہی ہیں ٹرمپ کا اسپیکر نینسی پلوسی کو لکھے گئے خط میں مزید کہنا تھا کہ آپ امریکہ کی جمہوریت کو خراب کر رہی ہیں انصاف میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں ذاتی سیاسی اور جزوی فائدے کے لیے امریکی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہیں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مواخضہ غیر قانونی اور تاثب پسندی کے علاوہ کچھ نہیں یہ سب ووٹنگ بوت پر بری طرح ناکام ہو جائے گا واضح رہے کہ ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے مواخضے سے متعلق ووٹنگ آج ہوگی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں عالمی منظر نامے پر ظلم خلیل ذات کا دورہ اغوانستان اہم سمجھا جا رہا ہے جس سام اقصد تالبان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے اسی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوان تالبان سے دوبارہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق اہم پیشرف سامنے آئی ہے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اغوانستان پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق عالمی منظر نامے پر ظلم خلیل ذات کا دورہ اغوانستان اہم سمجھا جا رہا ہے جس کا مقصد تالبان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے امریکی نمائندہ خصوصی اہم عدداروں سے ملاقاتیں کریں گے غیر ملکی خبر سائدار کے مطابق ظلم خلیل ذات اغوان صدر اشفغانی سے خصوصی ملاقات کریں گے اور ملکی حال یا سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا نمائندہ خصوصی ٹرامپ کا موقف اغوان کے حکام کے سامنے رکھیں گے خیال رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرامپ نے اچانک خوفیہ طور پر اغوانستان کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے امریکی فوجیوں سے ملاقاتیں کی اور اغوان صدر اشفغانی سے بھی ملے اس دوران بھی تالیبان سے دوبارہ باتچیت شروع کرنے پر زور دیا گیا جبکہ ٹرامپ نے تالیبان سے مذاکرات کے نئے رضا مندی ظاہر کر دی ہے ادھر اغوان تالیبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ بھی جواری ہے دو روز قبل اغوانستان کے وستی صوبے غزنی میں اغوان تالیبان کے حملے میں اغوان نیشنل آرمی کے 23 احلکار ہلاک ہوئے تھے تاہم اغوان وزارت دفعہ نے 23 کے بجائے 9 احلکار کے ہلاکتوں کی تزدیق کی تھی سعودی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں ملوث 17 ملزمان کو مجموعی طور پر 72 برس قید کی سزا سنادی برامت ہونے والی رقم زبط کر لی گئی سعودی عدالت منی لانڈرنگ کیس میں ملوث 17 ملزمان کو مجموعی طور پر 72 برس قید کی سزا سنادی برامت ہونے والی رقم زبط کر لی گئی سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ایک عددار کے مطابق مملکت کے مختلف علاقوں میں منی لانڈرنگ میں سرگرم 17 رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا تھا یہ گروہ ریاض بکہ مکرمہ اور الشرکیہ سوبوں میں اپنی مضموم سرگرمیوں میں مصروف تھا گروہ کے ایک رکن کے پکڑے جوانے پر پوچھ گچ کے نتیجے میں دیگر افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی گروہ کے سرگنا دو غیر ملکی تھے دونوں غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے رقم جمع کرتے اور انہیں سعودی عرب کے اندر محفوظ مقام پر منتقل کر کے ترسیل زر کر رہے تھے عودتار کے مطابق تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ گروہ مربوط اور منظم اندات میں کام کر رہا تھا اور بعض سرکاری احلکار ان کی مدد کر رہے تھے گرفتاری کے بعد پبلک پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف ایک سو بیس سے زائد شواہد جمع کر کے فرد جن کے ساتھ متعلقہ عدالت کے حوالے کیا عدالت نے تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے ملزمان کو منی ڈرانڈرنگ کا مجرم خرار دیا ملزمان کے قبضے سے برامت ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی جو دس لاکھ ریال سے زیادہ تھی جبکہ ضبط شدہ مال میں دو گاڑیاں بھی شامل ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی